بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے اے غلام قریدا تھا تو اس غلام نے اپنے آقا سے تین شرطیں رکھی پہلی شرط یہ رکھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ رکیں گے دوسری یہ رکھی کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی پھر تیسری شرط یہ رکھی کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ انعیت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لی اور غلام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر محل میں اپنی پسند کا کمرہ دیکھ لو جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہتر ساز و سمان کے ساتھ راستہ تھا پس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرے کا انتخاب کیا اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا کمرے تو اور بھی بہت سارے ہیں اپنے آقا کیے بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عباد ہو جاتی ہے اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا اور یہ بات پہلے ہی تحقیق تھی کہ رات کو غلام ازاد رہے گا جب غلام کو اپنے پسندیدہ ازاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بز میں احباب منکت کی اور نیس شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانے کندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھی رکھا ہے اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے کہ اے میرے پروردگار دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی اگر یہ خدمت میرے ذمہ نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشکور رہتا لہٰذا تو میرا عذر قبول فرمالے اس کا مالک تاجو کے ساتھ صبح صادق تک اس عظیب منظر کو دیکھتا رہا چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانے کندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا اور دوسرے روز وہ مالک اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے لگے تو اس شب میں بھی بلکل وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دے چکا تھا صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا تو اللہ کے واسطے ازاد ہے تاکہ اپنے خواہش کے مطابق رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہور رہ سکے جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی کراماتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے پس اب کیا تھا جب غلام کو معلوم ہوا تو ان پر اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے تو اس نے اسی وقت درباہِ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے میرے پرودگار میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیو مگر اب جبکہ میرا بھی دوسرے پر ظاہر ہو گیا جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا تو مجھ کو اپنے پاس بلالیں چنانچہ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے درجات کو بلند فرمائے چند سال قبل ایک جماعت مانسیرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قسمے میں گئی اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا اس کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارق بیٹھے تھے ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکے کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آنگا اور نماز کے بعد ازادے قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا چنانچہ زہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا اپنا تعرف کروایا کہ وہ ریٹائر فوجی نوجوان تھا اس فوجی کا بیان ہے کہ انیس سو ساٹھ کی جنگ میں ایک قبر میں اسلے کا ایک آرزی زخیرہ یعنی ایک کیمپ لگایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوپنے کی آواز آ رہی ہے اس فوجی جمعان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے برد کے ساتھ قبر کی انٹے ہٹائی تاکہ دیکھے کہ یہ آواز کیسی ہے جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بہت بڑھتا گیا دن کا وقت تھا لوشنیں خوب پھیلے ہوئی تھی کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا دھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہی کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے اور جب وہ موں اس دھانچے کے اوپر مارتا ہے تو سارا دھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی ہے میرے سامنے اس جانور نے تین مرتبہ اپنا موں ہڈی پر مارا مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکریف پہنچا رہا ہے جنانچہ رائیفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کے خاطر بھاگ کڑا ہوا کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا قریب ہی پانی کا ایک گڑھا تھا اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جہور یعنی گڑھے میں داخل ہو گیا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جہور کے کنارے پر آ کر رک گیا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس نے اپنا مو پانی میں ڈال دیا یک دم پانی کھولنے لگا میں بھاگ کر جہور سے نکلا میری ٹانگیں جل رہی تھی بہت جل سرخ ہو چکی اور آبلے پڑ چکے تھے درد کی شدت سے میرا چلنا محال ہو گیا تھا میں نے اپنے ساتھی کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا چنانچہ مجھے اپٹ آباد کے ہسپتار میں داخل کروا دیا گیا اور پھر وہاں سے راورپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتار میں منتقل کر دیا گیا میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستہ رہتا کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا مگر مرض بڑھتا گیا جیسے جیسے دوائی لگتی ویسے ویسے جسم گوشت سے علادہ ہوتا گیا اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی تھی گوشت آہستہ آہستہ گل کر علادہ ہو چکا ہے اور ہر وقت مردے کسی بدبود آتی رہتی ہے پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائے جن پر پٹیاں بندی ہوئی تھی اللہ معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں قبر اور جہنم کی آزاب سے محفوظ فرمائے آمین